سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیک شرمہ اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندہ سٹاک ہندوستان یونی لیور کے پارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں امپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر سریں چار اپریل کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر ففٹین منٹس چارٹ کی جیسے ہی آج کے دن سٹاک اوپن ہوتا ہے آپ دیکھ 66 روپے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ پیسز کی بات کرتے ہیں تو دیکھئے لگاتار گرین بولش گینڈلز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور جلد ہی ایک شاندار بریک آؤٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جیسے ہی 2148 روپے کے ریزسٹنس لیبل کو سٹاک بریک کرے گا ایک شاندار بریک آؤٹ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے دوستو ویسے بھی اس لیبل بر بھی آپ بائنگ کر کے چل سکتے ہیں شاندار بائنگ کا موقع بنا ہوا ہے ہندوستان یونی لیور میں لیکن سپورٹس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے 2040 روپے کا ایک سپورٹ نیچے کی طرف لے کر چل سکتے ہیں اگر یہ سپورٹ بریک ہوتا ہے تو دیکھئے 2000 روپیز کی طرف بھی گرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے بات کریں ٹارگیٹس کی اگر یہی تیزی پر قرار رہتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ اکیس سو بیس روپے کا لے کر چل سکتے ہیں اوپر کی طرف تو دیکھئے 2020 روپیز کا ٹارگیٹ رہنے والا ہے ہندوستان یونی لیور میں شاندار بائنگ کا موقع بھی ہے ایڈ کر کے چل سکتے ہیں تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے اگر آپ کے پورٹ فوریو میں پہلے سے ہی ایچویل ہولڈ ہے کنٹینیو ہولڈ کریں پلکل بھی سیل نہ کریں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یدی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد